دوار کا ایکسپریس وے دوار کا ایکسپریس وے چاہے وہ سڑک ہو یا پھر شروع ہوئے کچھ پروجیکٹس اس ایکسپریس وے کے بن جانے کے بعد یہاں پر ایک شاندار نظارہ دکھائی دے گا ایٹ لین کا یہ ایکسپریس وے 150 میٹر چوڑا ہے اٹھارہ کلومیٹر لمبا یہ ایکسپریس وے گھڑگاؤں مانسر ماسٹر پلان 2021 کے تحت وکسط کیا جا رہا ہے دلی کے دوار کا کو پالم ویہار سے جوڑتے ہوئے یہ ایکسپریس وے این ایچ ایٹ پر کھڑکی ڈولا کے نزدیک نکلے گا اس ایکسپریس وے کے ساتھ ہی کمرشیل اور ریزیڈنشل سیکٹرز بسائے جا رہے ہیں اس ایکسپریس وے کے دونوں اور 30 میٹر کی گرین بیلٹ بھی بنائی جائے گی اس ایکسپریس وے کے نرمان کے بعد دلی سے گھڑگاؤں جانے کے لیے بھی ایک اور وکلپ مل جائے گا اس علاقے کو بسنے میں ابھی 3 سے 4 سال کا وقت لگ سکتا ہے گھڑگاؤں کی طرف تو نرمان کی گتھی ٹھیک نظر آتی ہے لیکن دلی کی طرف ابھی کام شروع ہی نہیں کیا جا سکا ہے اس کے ساتھ ہی قریب 2 کلومیٹر ایڈیا دیگرہن کے قانونی پچڑوں میں بھی بھسا ہے حالانکہ ان کمیوں کی وجہ سے ہی یہاں پر پروپرٹی کی قیمتیں بھی کافی کم ہیں اس علاقے میں فلیٹ بک کرانے کے لیے الگ الگ پروجیکٹس میں 3000 سے 4000 روپے پرتیورک فیٹ کا ریٹ چل رہا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو گھڑگاؤں کے مقابلے یہاں پر کیولاد ہی قیمت میں فلیٹ بک کرائے جا سکتا ہے یہاں سے دلی کا دوبارہ کا سب سے نزدیک ہے جس کے مقابلے یہاں پر کیول ایک تہائی قیمت میں ہی گھر مل سکتا ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے نزدیک ہونے کی وجہ سے بھی اس علاقے کو وقصت ہونے میں مدد ملے گی کل ملا کر دیکھا جائے تو فلحال تو یہ پوری طرح سے بھوشی کا نویش ہی نظر آتا ہے یعنی آنے والے وقت میں یہاں قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ہی شاندار فلیٹ میں رہنے کی امید بھی کی جا سکتی ہے تو یہ دیکھئے آپ نے ہماری خاص ریپورٹ اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہر اندر ٹھلو سینئر وائس پریزیڈن سیلسن مارکٹنگ رہے جائے ڈیویلپرز اور ساتھ ساتھ مسٹر ستیجہ پروپٹی ایکسپورٹ ہمارے خاص مہمان آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے آپ سے جانا چاہوں گا سب سے پہلے ٹھلو سب کی دوارکہ ایکسپورٹ سوے کا کافی زیادہ وگیاپن کیا جا رہا ہے کافی سارے پروجیکٹس ہیں آئے دن کافی ایڈز بھی آ رہی ہیں لیکن ایک چیز اور اس کے ساتھ سوال ہوتا ہے کہ آخر کار اس کی لیمٹیا سیما ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے دوارکہ سے اور کہاں سے کہاں ختم ہوتا ہے یہ ایک اٹھارہ کلومیٹر لمبا اور ڈیڑھ سو میٹر چوڑا ایکسپورٹ سوے ہے جو کہ دوارکہ سیکٹر اکیس کو جو ہلدی رامز ہے کھیڑ کی دولہ پہ جو دوسرا ٹول آتا گھڑ گاؤں کا وہاں پہ جا کے ٹچ کرتا ہے تو ایکسپورٹ سوے کی دونوں طرف تیس تیس میٹر کی گرین بیلٹ ہے تو ایفیکٹیو جو ڈسٹنس ہے اس کا ایفیکٹیو جو اس کی ویڈت ہے تقریباً دو سو دس میٹر کی ہو جاتی ہے اس کے پیچھے ہی ساری ہائیبیٹیشن ہے ڈیڑھ سو میٹر ڈیڑھ سو میٹر کی تقریباً اس کی چڑھائی ہے اور نوتھ انڈیا کا یہ وائیڈیسٹ ایکسپورس وے بن کے نکلے گا جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے انڈیا بولز اس کی کنسٹرکشن کر رہا ہے اور اس کے اوپر بہت تیزی سے کام چل رہا ہے اور یہ کیا اب ہریانہ کو ٹچ کرتا ہے یا دلی کی طرف آتا ہے کس طریقے سے اس کو اب فریکمنٹ کیا گیا ہے دلی میں تقریباً چار کلو تین کلو میٹر چلتا ہے یہ دوارکہ سیکٹر اکیس سے شروع ہو کے بجواسن ہوتا ہوا یہ گھڑگاؤں میں انٹر ہو جاتا ہے اور باقی کا پندرہ کلو میٹر کا جو ڈسٹنس ہے وہ سارا گھڑگاؤں کے اندر پڑتا ہے ایک چیز اور عموماً کئی لوگ جو کی اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا عموماً اس کی بات کرتے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو بیسیک انفر سٹرکچر ہے اس کے بارے میں پہلے بات کی جاتی ہے بیسیک انفر سٹرکچر کی یعنی کی سڑک سب سے پہلے مان لیجئے تو ایک طرف وہ کہتا ہے کہ فیوچر انویسمنٹ ہے آنے والے فیوچر میں بہت ویجنری جو ہے یہ ایکسپریس میں ہونے والا ہے دوسری طرف سڑک نہیں ہے یہ کینٹرڈکٹری نہیں ہے اسے آپ کیسے بتائیں گے آپ نے یہ سائیڈ پاک جیسے دیکھئے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں بہت سرلتہ آ چکی ہے بیلڈر کے بارے میں بھی جان لیتا ہے بیلڈر کیا ہے اور کہاں پر پروجیکٹ آ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا گرگاوہ کے اندر جو بھی پروجیکٹ آتا ہے اس میں سٹیبلیٹی دکھائی دیتی ہے لوگوں کو ایک پرسٹ لیول بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ گرگاوہ میں جو پروجیکٹ آ رہا ہے یہ بیلڈر کمپلیٹ کر دے گا وہاں کی کوئی پالسی چینج نہیں ہونے والی صبح سے شام تک پالسی نوڈا کی دیکھیں تو ہر وقت چینج ہو جاتی ہے اور لوگ گبرائے ہوئے ہیں گرگاوہ میں انویسمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک سو بھاگے کی بات ہے کہ ایکسپریس وے کے اوپر جتنے بھی بیلڈر آ رہے ہیں ویل ریپوٹیڈ بیلڈر آ رہے ہیں اور ان کے اوپر لوگوں کو بہت ٹرسٹ ہے انویسٹر بھی اس پرپوزل کو لینا پسند کرتا ہے جہاں پر اس کا ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے اور ایسے کوئی پونجی انویسٹ نہیں کرتا اور گرگاوہ کا بھوشے بھی یہ دکھائی دیا ہے کہ شروع سے لے کے اب تک اگر پرپرٹی میں اتیاز دیکھیں جس نے بھی جتنا پیسہ لگایا اس نے کمائے ہی ہے فائدے کا سودھا رہا ہے کوئی نقصان کا سودھا نہیں رہا آپ کیونکہ ڈیولپمنٹ سے جڑے رہے ہیں اور جوے ہوئے ہیں اب کتنے پروجیکٹس آپ نے دیکھا ہے کہ دورک ایکسپرس وے کی طرف آ رہے ہیں کتنے ایک شروع ہو چکے ہیں جہاں فلیٹس بن رہے ہوں اور کوئی ایسے پروجیکٹس میں جلد پوزیشن والا وقت بھی یہ بتا سکے رہیجہ ڈیولپرز پائنئر تھے اس پورے ایریا کے اندر رہیجہ ویدانتہ لانچ ہوا دوہزار آٹھ میں رہیجہ اتھروا لانچ ہوا دوہزار نو میں اس کے بعد رہیجہ شلاز آیا دوہزار دس کی شروعات میں اور دوہزار گیارہ کے اندر رہیجہ ویداز اور ویدانتہ انڈیپنڈنٹ فلورز اور شلاز فلورز آئے تو کئی سارے ایسے پروجیکٹ آئے سیکٹر ایک سو آٹھ ایک سو نو کے اندر اور ان کا تقریباً سال ڈیڑھ سال کے اندر رہیجہ ڈیولپرز پوزیشن بھی ہینڈ اوبر کر رہا ہے سٹرکچرز ان سب کے کھڑے ہو چکے ہیں فلورز والے ان کی ابھی کنسٹرکشن چل رہی ہے بر باقی جو ہائی رائزز تھے ان کے آلرڈی سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایکسپریس وے کے اوپر بھی تیزی سے کام چل رہا ہے انڈیا پولز نے تقریباً چھ مہینے پہلے اس روڈ کا پورا ڈیولپمنٹ شروع کر دیا ہے اور اگر آپ ایکچولی دیکھیں تو اینے چیٹ جتنا وائیڈ ہے اس سے دگنا وائیڈ یعنی کہ دگنا چوڑا رہے گا یہ دوارکہ ایکسپریس وے اور ایک آلٹرنیٹ لنک رہے گا نورٹھ اور ویسٹ ڈیلی کا ٹوورڈز مانیسر تو پورا ایک گھڑگاؤں کا نورڈن بائی پاس بن جائے گا یہ اور اس کے دونوں طرف کمرشل اور ریزیڈنشل رہیں گے تو بہت ہی پرائیم ایریا بن کے آئے گا کیونکہ یہ ائرپورٹ اور اپکمنگ ڈپلومیٹک انکلیو کے ایک دم ساتھ ہے جو ڈیلی کا دوسرا ڈپلومیٹک انکلیو آ رہا ہے سیکنڈ چنکیا پوری جتنی بھی ایمبسیز آج کی ڈیٹ میں وسنت ویار شانتی نکیتن گولف لنکس وغیرہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں ان سب کو یہاں پہ لینڈ الوٹ ہو گئی ہے اور یہ دو سال کے اندر تین سال کے اندر یہ فل فلیش ڈپلومیٹک انکلیو سیکنڈ چنکیا پوری اب ڈیلی بن رہا ہے پلینڈ وی کے اندر دوارکا کا بھی فیسٹو آ رہا ہے دوارکا کے نئے سیکٹرز بن رہے ہیں جو اس ایریا کے ایک دم ساتھ ٹچ ہوتے ہیں اور تیسرا ایڈوانٹیج ہے ایرپورٹ ساتھ ہے تو ایک بہت ہی پرومیسنگ ڈیسٹینیشن بن کے اُبھر رہا ہے یہ ایکسپریس وی اور جب ہم نے لانچ کیا تھے پروجیکٹ تو پچیس سو چھبیس سو ستائیس سو رپے سکوئر فوٹ میں ہم بیچہ کرتے تھے سن دوہزار آٹھ میں آج کی ڈیٹ میں قیمتیں پانچ ہزار پار ہو چکی ہیں اور آنے والے وقت میں دس ہزار ٹچ ہوں گی جو آج کا ریٹ ہے دوارکا کا آپ اس میں کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا دوارکا ایکسپریس وی میں ٹوٹل کل کتنے فلیٹس بن رہے ہیں جتنے بھی بلڈر آئے ہوئے ہیں ٹوٹل تقریباً آپ مان سکتے ہیں کہ تقریباً پندرہ ہزار فلیٹس کے آسپاس یہاں پہ آرہے ہیں پندرہ ہزار سے لے کے بیس ہزار اپارٹمنٹس آرہے ہیں باقی فلورز آرہے ہیں باقی پلوٹس آرہے ہیں کمرشل آرہا ہے بہت اچھا خاصہ یہاں پہ مکسٹ ابھی آپ نے یہ کہا کہ پہلے جو دوہزار آٹھ میں ریٹ تھا وہ پچیس تو تین ہزار پہ پر سکر فٹ تھا اور اب پانچ ہزار پہ ہو چکا ہے تو کیا یہ لوگوں کے اوپر یادہ لوڈ نہیں ہوگا ریٹ بڑھا دینے کا اقدم یہ ایک منوپلی نہیں کہلائے گی یہ منوپلی اس لیے نہیں کہلائے گی کیونکہ آج کی ڈیٹ میں پہلے تو سڑک کا کام شروع بھی نہیں ہوا تھا آج کی ڈیٹ میں سڑک کی ڈیولپمنٹ اچھی خاصی شروع ہو گئی ہے اور سڑک کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سارے بلڈرز آ چکے ہیں پہلے رہی جا ڈیولپرز تھے اس کے بعد مہندرہ آ گیا پھر رہی جا کے اور پروجیکٹ آئے اس کے بعد پوری کنسٹرکشن آ گیا ایٹی ایس آ گیا بہت سارے شوبہ ڈیولپرز آ گیا سپائر آ گیا بی پی ٹی پی آ گیا واتگا آ گیا بہت سارے ڈیولپرز آلیڈ آ چکے ہیں یعنی کہ اتنے سارے آنے کے بارے کارن ہی جو ہے پروپٹی اپریسیشن جو آپ کا کہنا ہے کیوں اس لیے آیا میں آپ سے بھی جانوں گا کس سے باقی جو آس پاس کے ریاں ہیں ان پر کیا فرق پڑے گا پرائسیز کا اور بھی اس کے تمام پہلو آپ سے جانیں گے لیکن یہاں پر وقت ہوگے ایک چھوڑ سے بریک کا بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوارکا ایکسپریس وے میں اور کس طرح کے گھر بن رہے ہیں کون کون سے بیلڈرز وہاں پر پروجیکٹ لانچ کر چکے ہیں دوارکا ایکسپریس وے کو بننے اور پوری طرح سے بسنے میں تو ابھی برسو لگ جائیں گے لیکن یہاں پر فلیٹس بکنے شروع ہو چکے ہیں دوارکا ایکسپریس وے کی سب سے بڑی خوبی بھی یہی ہے کہ دلی انسی آر کے تمام نام جن بیلڈرز یہاں پر اپنے پروجیکٹس لانچ کر چکے ہیں یہاں پر جن بیلڈرز کے پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں ان میں شامل ہیں یہاں پر آپ کو ہر طرح کے فلیٹس کے وکلپ بھی ملیں گے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دلی کے دوارکا کی سب سے مہنگی سوسائٹیز میں بھی جو سویدھائے موجود نہیں ہیں ان سے یہاں رہنے والے روبرو ہو سکتے ہیں گلگاؤں میں قیمتوں کے آسمان پر چلے جانے کے بعد وہاں آشیانہ تلاشنے والوں کے لیے یہ سب سے بہترین موقع بھی بتایا جا رہا ہے دراصل یہاں سے دلی جائپور جانا بہت آسان ہو جائے گا کامرشل پروجیکٹس کی یوزنائے بھی یہاں پر روزگار کے وکلپ مہیا کرائیں گی یعنی گھر دفتر اور بچوں کے سکول سمیت منورنجن کی بھی ساری سویدھائیں اس ایکسپریس وے کے کنارے آپ کو آسانی سے مل جائیں گے لیکن اتنا ضرور دھیان رکھئے گا کہ یہ ساری سویدھائیں ملنے میں ابھی آپ کو تھوڑا سا انتظار اور کرنا پر سکتا ہے تو یہاں کے تمام پروجیکٹس یہاں پر آپ کا آشیانہ یہاں پر آپ کی انویسمنٹ تمام پہلوں پر یہاں پر ہم چرچہ کر رہے ہیں دو خاص مہمان سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا ستیجہ جی کہ یہاں پر تو جو پروپٹی ہے اگزیکٹ کیا ریٹ ہے وہ ہم دوبارہ ان سے جانیں گے پر آسطاً عمومن انہوں نے یہاں ریٹ پتایا اب یہاں پر کیونکہ سپلائی آ رہی ہے دیرے دیرے چیزیں کھڑنے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آسپاس کی ایریا میں پرائسز کم ہوں گے جو کیا مومن ہم نے دیکھا کہ کبھی کہیں ہوتے نہیں کم نہیں پروپٹی کی پرائس کم ہونے کا تو خیر سوال ہی نہیں بیدا ہوتا لیکن ہمیں پراثرہ کرنی چاہیے کہ ایکسپس بے پہ لوگوں کا رجحان یادہ ہے اور بلڈرز کو چاہیے یہ سٹیبلیٹی سے کچھ نہ کچھ پرائس کہیں ستھر کریں جتنی ڈیمانٹ یادہ ہو رہی ہے اتنی یہ پرائس آگے بڑھا رہی ہے جو نہیں ہونے چاہیے پرائسز جب تک ستھر نہیں ہوں گے تب تک یہ ٹھیک نہیں رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپس بے پہ یا گڑھگاوہ کے اندر ایکسپس بے پہ پروپٹی کی قیمت ابھی بڑھنی شروع ہوئی ہے بلکہ جو اور ایریے ہیں گڑھگاوہ کے اندر وہاں پر پرائسز آلیڈی بڑھی ہوئی ہیں کہیں پانچ جا رہا ہے کہیں چھے جار پہ پر سکیر فٹ ہے کہیں سات جار پہ پر سکیر فٹ بھی ہے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ایکسپس بے کے اوپر جو پرائسز آج ہیں وہ آج کی ڈیٹ کے مطابق کم ہیں اور آنے والے سمجھ میں بہت زیادہ بڑھیں گی لیکن ایکسپس بے میں پروجیکٹ جتنے آئے ہوئے ہیں جتنے اچھے بلڈر آئے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے باقی علاقوں میں کچھ نہ کچھ ریٹ میں اضافہ جرور ہوگا اور آپ کے جو پروجیکٹ ہیں عموماً کیا اس میں ریٹس ہیں اور کیا ایشورنس ہے کہ جو انویسٹر ہے یا پھر اپنے گھر بھی کوئی یہاں پر خرید رہا ہے تو اس کے لئے آگے اپریسیزیشن ہی ملے گا یا پھر جو ہے سٹیبلٹی ملے گی ستیجہ جی بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کیونکہ دوارکہ ایکسپریس وے کہ اگر ریٹس آج کی ڈیٹ میں بھی دیکھے جائیں تو گھڑگاؤں کے باقی ایریا سے بہت کم ہے اگر آپ سونا روڈ کی طرف یا گولف کوز ایکسٹینشن روڈ کی طرف دیکھیں تو گولف کوز ایکسٹینشن پہ ریٹ اب آٹھ ہزار سے نو ہزار روپے پر سکوئر فوٹ کا پہنچ چکا ہے جبکہ دوارکہ ایکسپریس وے پہ چار ہزار ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار ڈیپینڈنگ اپون کس قسم کے ڈیولپر ہیں کیا کوالٹی کنسٹرکشن ہے کیا اوورال ماسٹر پلاننگ ہے کئی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر ریٹس یہاں پہ جیادہ اس لیے ہوں گے گھڑگاؤں کے باقی ایریا سے کیونکہ یہ دلی کے ایک دم ساتھ سٹا ہوا ایریا جو دوارکہ ایکسپریس وے کے شروع کے سیکٹرز پڑھتے ہیں سیکٹر ایکسو نو سیکٹر ایکسو گیارہ بارہ تیرہ چودہ ایکسو چھے ایکسو آٹھ اس طرف کی پوری بیلٹ جو ہے ایکسو دو ایکسو تین تک کی وہ ایک دم دلی کی ایکسٹینشن ہی رہی گی ادھر کیا ریٹس ہیں اور آپ کے پروجیکٹ جو ہیں وہ اس طرف ہیں ادھر کیا ریٹس ہیں چار ازار ساڑھے چار ازار کا اوسطم ریٹ وہاں پہ اس بیلٹ میں چل رہا ہے جو کی باقی اگر آپ گولف کوز ایکسٹینشن کی بات کریں تو وہاں سے لگوگ آدھے ریٹ پہ ہے اور پوٹینشل اس سے دگنا ہے کیونکہ یہ ایک دم ائرپورٹ کے ساتھ ہے ڈپلومیٹک انکلیو کے ساتھ ہے ڈلی کے بارڈر کے ایک دم ساتھ ہے کئی سارے ایسے ایڈوانٹیجز ہیں دوارکہ کا بھی سارا ایکسٹینشن اور دلی کا بھی نئی ماسٹر پلیننگ ساری اس طرف ہی ہو رہی ہے جو نجف گڑھ اور دوارکہ کے نیوزون ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت کے حساب سے اس سمعے کے حساب سے مفید پرائزز ہیں یا ایک اوور پرائز ہے یا پرائزز جو ہیں ابھی اور تھوڑے سے کم ہونے چاہیے ہیں آپ کا اس پر کیا انکل ہے لیکن میں آپ کو فلیٹس اور اپارٹمنٹس کے اندر یہ ضرور بتلانا چاہوں گا کہ جو پرائزز ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں سپیسیفیکیشنز کے اوپر کہ بلڈر کیا چیز لگا کر دے رہا ہے کس پرکار کی کوالٹی اف کنسٹرکشن ہے اس کے مطابق پرائزز فکس کی جاتی ہیں اس کے مطابق جو آج ایوریج ریٹ چل رہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے آنے والے سمعے میں انہوں نے کوئی ایشورنس نہیں دی لیکن میں ایشورنس دے دیتا ہوں درشکوں کو نویشکوں کو اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے ان کو یہ لگ بگ آنے والے دو سال کے اندر اندر دبل قیمت ہونے جا رہی ہے اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ دلی سے سٹا ہوا یہ علاقہ ہے آج دوارکہ میں ایک فلیٹ کی قیمت دیکھ لیجئے تھری بیڈروم ڈینگ ڈینگ کی جو ڈیڈی نے بنایا جس کا انسٹرکٹر بلکل کمیور ہے کنسٹرکشن بلکل پور ہے جیسے یہ بلڈر بنا رہے ہیں کنسٹرکشن اس کنسٹرکشن میں اور ڈیڈے کی کنسٹرکشن میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ ریٹ آج دوارکہ ایکسپرس پہ آ دے ہیں اور دوارکہ میں جو فلیٹ مل رہا ہے وہ ایک کروڑ ڈیڑھ کروڑ بے کا فلیٹ ہے اور دوارکہ ایکسپرس میں پچپن لاکھ سے لے کر پچھتر لاکھ تک کا فلیٹ مل جاتا ہے تو اس لیے یہ ایشورنس دینا بھی کوئی گلت نہیں ہوگا کہ اس دوارکہ ایکسپرس میں پراپٹی کی قیمت آنے والے سامنے میں بہت تیجی سے بڑھنے والی ہے اور ان لوگوں کے لیے کہنا ہے کہ ریلیف ہے جو کی گولف روڈ ایکسٹینشن کی طرف اور دور جانے کو مجبور ہے صرف پرائیسز کو لے کر کے لیکن پھر بھی وہاں پہ پرائیسز کافی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا یہاں پر گھر کریدنا مفید ہے ان کے لیے ایک ریلیف ہے یہ انویسٹرز اور انڈ یوزرز دونوں کے لیے بہت اچھا بکلب ہے دوارکہ ایکسپرس میں انویسٹرز کے لیے اس لیے کیونکہ ریٹس ابھی تیزی سے بڑھنے باقی ہیں ابھی تک جو انکریز ہوا ہے دوارکہ ایکسپرس میں پہ وہ مارجنل ہوا ہے اگر آپ تین ہزار سے ساڑھے چار ہزار روپے کے رینج میں پہنچ گئے ہیں تین سال میں تو وہ بہت زیادہ وردی نہیں ہے ساڑھے چار سے جو دس تک کی وردی آئے گی وہ بہت تیزی سے آئے گی تو آنے والے دو سے تین سالوں میں بہت اچھا انویسٹر کمائیں گے اور انڈ یوز کے حساب سے تو بہت اچھا ہے یہ کیونکہ ساری جتنی بھی کنیکٹیوٹی والی باتیں ہیں چاہے وہ دوارکہ ایکسپرس میں ہی کیوں نہ ہو میٹرو جو آ رہی ہیں یہاں پہ اوورہیٹ وہ کیوں نہ ہو ائرپورٹ کے ساتھ کنیکٹیوٹی دوارکہ اور ڈلی کے باقی ایریاز کے ساتھ کنیکٹیوٹی یہاں پہ بہت اچھی ہونے والی ہے اور پراپر انسٹیٹیوشنل بیلٹس انسٹیٹیوشنل سیکٹرز کمیشل ریٹیل سب پلیننگ ہے یہاں پہ جو کہ آنے والے چار سے پانچ ورشوں میں اس ایریہ کو پورا ٹرانسفارم کر کے ڈیولپ کر دیں جی زائر سے باتا ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ آخر کار ایک انڈیو جزر اگر کسی نے مکان یہاں پر خریدنا ہے یا آپ کوئی انویسمنٹ کرنا ہے کون سے ایسے اہم تین یا چار پوائنٹس ہیں جو کہ یہاں پر اسے کھیچ سکتے ہیں اور ساتھ اساتھ تک کس لحاظ سے کیونکہ نویڈا میں بھی کافی طریقے سے ایکسپرس پرے ہے وہ بوم کر رہا ہے تو دونوں کا اگر کمپیرزن کیا جائے تو وہ کیا بہتر بھی کل پرائے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک چھوڑ زب بریک کے بعد تو آپ نے دیکھا تمام پہلوں پر اس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں انٹیلو جی آپ سے جلدی سے جانا چاہیں گے حالانکہ آپ نے بہت کچھ کلیر کیا ہے یہاں پر ایک بار پھر سے کون سے ایسے پوائنٹ ہے انڈ یوزر کو جو کی سیدھا اسے کنوینس ہو جانا چاہیے یا پھر آپ اسے کنوینس کر دیں کہ یہ پوائنٹس ہوئی ہے یہاں پر آئیے یہاں گر کھرید انڈ یوزر کے لیے کئی ایسی باتیں ہیں ایک تو جو لوگ ویسٹ اور ساؤھ دلی میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے کنیکٹیوٹی بہت اچھی رہے گی سیریا سے جو لوگ گڑگاہوں میں بھی کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اچھی رہے گی ہاسپٹلز سکولز ریٹیل کمرشل اور باقی ساری گروپ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ڈیولپمنٹ ویلا ڈیولپمنٹ اور اوور آل ایک رہائش کی طرف سے ایک انوائرمنٹ کے حساب سے بھی بہت اچھا اور ایکو فرینڈلی زون ہے یہ اور ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ آج کی ڈیٹ میں اگر پورے گڑگاہوں کی اوپر نظر ڈالی جائے ایگزسٹنگ گڑگاہوں میں تو کہیں پہ بھی آپ کو جتنا بھی آپ کا ڈی ایل ایف سشانت لوگ ساؤڈ سٹی اور یہ ایریا ہے یہاں پہ آپ کو دس گیارہ ہزار روپے ورگ فوٹ سے نیچے کچھ ملتا نہیں گولف کوز ایکسٹینشن روڈ جب ڈیولپ ہوئی تھی تو تب وہاں پہ ریٹ تھوڑے ریجنیبل تھے آج کی ڈیٹ میں وہاں پہ بھی آٹھ نو ہزار روپے ورگ فوٹ سے نیچے کچھ نہیں ملتا سونا روڈ بھی ساتھ آٹھ ہزار روپے کی رینج میں پہنچ چکا ہے تو ایک یہی ایسا ایریا بچتا ہے اور اس ایریا کی قسمت اتنی اچھی ہے کہ ان باقی ساری ایریا سے جیادہ کلوزر ہے دلی سے تو آپ دلی کے بارڈر پہ ہیں ڈیپلومیٹک انکلیف جو دوسرا چنکیہ پوری بن رہا ہے ساؤٹ ڈیلی کیوں ڈیولپ ہوئی تھی چنکیہ پوری یہاں پہ بسایا گیا اور چنکیہ پوری کے آس پاس بنا وسنتویار پنچھیل پاک سفدرجنگ انکلیف یہ سارے ایریاز ڈیولپ ہوئے اسی طریقے سے جب آپ ایک اتنا بڑا ڈیپلومیٹک انکلیف ڈیولپ کر رہے ہیں اس کے آس پاس کے جو ایریاز ہیں دوارکہ فیز ٹو اور نیو گڑگاؤں جو دوارکہ ایکسپریس وے کے ایک دم ساتھ ہیں اور ڈیلی کے بارڈر کے ساتھ کے سیکٹرز ہیں ان کے اندر سب سے میکسیمم پوش آئے گی یہ ڈیپلومیٹک انکلیف کی ویڈیس جی ستیدی جی میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ یہ بتلائیں جب بھی کوئی اتھارٹی ہریانہ ڈیولپنٹ اتھارٹی ڈلی ڈیولپنٹ اتھارٹی کوئی بھی پروجیکٹ انانس کرتی ہے اس کا ایک فکس کر دیتی ہے پرائس کی یہ ریٹ ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں گڑگاؤں میں جیسے لوگوں کا روجان نویڈا سے اٹھ کر گڑگاؤں کی طرف آیا ہے آپ لوگوں نے روجانہ ہر مہینے میں ہر ہفتے میں اس کے پرائسز بڑھانے شروع کر دیئے جبکہ جب آپ نے پروجیکٹ لانچ کیا تھا اس تیم بھی ایک کنسٹرکشن کاؤسٹ اور پرائس تیہ کر لی گئی تھی اب وہ ریٹ روزانہ روزانہ جب بڑھ رہے ہیں تو ایسے نہ ہو کہیں لوگوں کا روزان پھر دوبارہ گڑگاؤں سے ہٹ کے کہیں اور چلا جائے یہ روزانہ پرائس بڑھانے کے یا ہفتے میں پندرہ دن میں پرائس بڑھانے کے کیا کارن ہے کیوں یہ ایسے بڑھ جاتے ہیں جی آپ جواب دیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کنسٹرکشن کاؤسٹ دوہزار سات دوہزار آٹھ کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ڈبل سے زیادہ کا فرق آ گیا ہے سیمنٹ اور سٹیل کے ریٹ اس تیم کے اٹھا لیں اور آج کے اٹھا لیں کم سے کم ڈبل ہو چکے ہیں میرے حساب سے ڈھائی یا تین گناہ ہو چکے دوسری بات ڈیمانڈ اور سپلائے ہمیشہ ہر مارکٹ کے ریٹ تیہ کرتا ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور اینا رائیز کی اب ڈیمانڈ بہت زیادہ آنی شروع ہو گئی ہے یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے کیونکہ روپی کی تھوڑی ویکننگ کے ساتھ اینا رائیز کا جو نیویش ہے وہ ہندوستان کے اندر بہت بڑھا ہے اور انڈیا کا سب سے بڑا اینا رائی انویسمنٹ سینٹر ہے گڑگاؤں اگر آپ پاس ٹرینڈ بھی نکالیں تو اینا رائی کا جو نیویش ہوتا ہے سب سے میکسیمم انڈیا کے اندر اور نورت انڈیا کے اندر اسپیشلی گڑگاؤں میں جاتا ہے یہ بہت بڑا ہے پچھلے تین سے چھے مہینوں میں اور سنگچپ میں ہمارے پاس کے پر ہے وہ بھی ایک بہتر وکل تھا آج کی ڈیٹ میں وہ اس لیے نہیں ہے لوگ اسمنج میں پڑے ہوئے ہیں وہاں پر پالسی اتنی زیادہ کلیر نہیں ہے روزانہ کبھی آثورٹی کی طرف سے کبھی بیلڈر کی طرف سے ان کا جو آپس میں رستہ کشی چل رہی ہے اس کے وجہ سے جو نویشک ہے جو چاہتا ہے کہ میں نویڈا میں فلیٹ لوں اپنا اپارٹمنٹ لوں کیونکہ افورڈیبل فلیٹس وہاں پر آوائلیبل ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی آوائلیبل ہیں اور بیلڈر بھی وہاں پر کافی اچھے ہیں وہاں سب سے زیادہ پرابلم ہے کہ روزانہ صبح شام کوئی پالسی چینج ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹرسٹ لیول لوگوں کا بہت کم جا رہا ہے اور ٹرسٹ لیول جو گڑگاوہ کی طرف ہے گڑگاوہ کی ہریانہ کی پالسی بہت بیٹر ہے وہاں پر جو پالسی بنی ہے انہوں نے پہلے ہی زمین زمیداروں سے خریدی ہے وہ گورمنٹ نے انسٹالمنٹ پر دی ہے اور وہاں پر بھی بیلڈر اچھے ہیں وہاں پر بھی بیلڈر اچھے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن آج رجحان ہریانہ کی طرف گڑگاوہ کی طرف سپیشلی لوگوں کا اپنا آشانہ بنانے کا اس لیے یادہ ہے کہ وہاں پر سٹیبلیٹی ہے وہاں پر کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے اور نویڈرہ کے اندر پالسی چینج کب ہو جائے گی کیا ہو جائے گا یہ لوگ اسمجھ میں پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ سوچ ہیں یعنی کیا بہتر بکلپ ہے یہ بتایا ستیجہ جی نے فیلحال اللہ وقت تمام پہلوں پر ہم نے دور کے ایکسپرس ویگ پر چرچہ کی بہت بہت شکری آپ دونوں کا سٹیوڈیو مانے کے لیے اس چرچہ کے لیے تو پروپٹی منترہ میں آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کے پاس پروپٹی سے جڑا کوئی سوال سجھا بے شکایت ہے تو آپ میل کر سکتے یا فون کر سکتے ہیں ایمیل آئی ڈی ہے آسک می ایدھرے پروپٹیچارچہ ناٹ کام فون نمبر ہے 9871372372 موسیقی موسیقی